بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے سرحد افغانستان، پاکستان، چائنہ اور انڈیا سے ملتی ہے کشمیر کا کچھ علاقہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے کچھ علاقہ چائنہ اور کچھ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے اب آتے ہیں کشمیر سٹیٹ کی پابولیشن کی طرف سب سے پہلے کشمیر ویلی جہاں پہ مسلم اقصریت ہے جمہو میں 66% ہندو، 30% مسلم جبکہ 4% دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں اداف میں 50% بودمات، 46% مسلم اور 4% دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور ازاد کشمیر میں جہاں پہ مسلم اقصریت میں ہیں مسئلہ کشمیر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی بھی بے حبر نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین کشیدہ حالات کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے اور ان دونوں مالک کے مابین جنگیں ہو چکی ہیں اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا کیونکہ دونوں مالک کے نظریات الگ ہیں اور کوئی بھی اس کے لیے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس مسئلہ کی اصل وجہ 1947 میں ریاست جمہو کشمیر پر بارت کا زبردستی قبضہ تھا بارت کا دوا تھا کہ 26 اکتوبر 1947 میں کشمیر کے مہاراجہ نے کسی دستاویس پر دستخاط کیے جس کی روح سے کشمیر بارت کا حصہ ہے اب 19 صدی کے نصف سے پہلے ریاست جمہو کشمیر کی الگ پہچان تھی 1846 تک سکھ سلطنت کا حصہ تھا جب انگریزوں نے سکھوں کو شکاست دی اس کے بعد انہوں نے معایدہ امرت سر کے تحت کشمیر کو 75 لاکھ نانک شاہی روپے میں گلاب سنگھ کو فروخت کر دیا جنرافیائی اور نسلی امور کو مدنظر رکھتے ہوئے کشمیری پاکستان میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے بارتی دباؤ کی قبالی جنگ کے ہوپ کی وجہ سے مہاراجہ ہندوستان میں شمولیت پر راضی ہو گیا مونٹ بیٹن نے اب یہ واضح کیا کہ کشمیر ریفرنس دیے جانے کے بعد ہندوستانی یونین میں شامل ہو جائے گا 1947 میں پاکستان اور بارت کے مابین کشمیر کی وجہ سے جنگ ہوئی جس کے نشجہ میں 1 جنوری 1948 میں بارت یہ مسئلہ یونوں میں لے کے گیا اب یونوں نے دونوں مالک کے درمیان جنگ بندی نافذ کرنے میں مدد کی جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے 21 اپریل 1948 یون ایس سی کی قرارداد میں کہا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی خواہش ہے کہ جمہو کشمیر کے ہندوستان یا پاکستان سے الہاق کا فیصلہ ازادانہ اور جمہوری تقریقے سے کیا جائے کشمیر کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں اکثریت بارت سے ازادی کے حق میں ہے انسانی حقوق کی پامالی اور بارت فورسز کی آئیت کگردہ پبندیوں کی وجہ سے کشمیریوں نے بارت حکمرانی کی مخالفت کی کران سیچویشن پاکستان سافت آب و حبا اور ویران آبادی والے علاقوں کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ بارت کشمیر کے جروب مشرق حصے پر کنٹرول رکھتا ہے جو بہت ذرہیز علاقہ ہے پاکستان کا علاقہ دو ہیتوں میں تقسیم ہے ازاد کشمیر اور سمالی علاقہ جات جبکہ ہندوستانی علاقہ ریاست کے طور پر ہے جسے جنگو کشمیر کہا جاتا ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اگر نظر ڈالی جائے تو کشمیر کی موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہی ہے یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کا حل فیوچر میں یونو کی قرارداد کے مطابق ہونا تھا لیکن انڈیا نے آرٹیکل تین سو ستر کو ہتم کر کے نہ صرف ریاست کشمیر کی حصوصی حیثیت کو بدلا بلکہ یونو کی قرارداد سے بھی صاف صاف انکار کیا اب تین سو سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کشمیریوں کو نہ بات کرنے کی اجازت ہے اور نہ وہ ازادی سے سانس لے سکتے ہیں کشمیریوں کو ہر طرح کی سہولت سے محروم کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دور تکنالوجی کا دور ہے اور انٹرنیٹ کے بینا زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے اب جب دنیا 5G سروسز کی طرف جا رہی ہے تو کشمیر کے کچھ ڈسکرپس میں 2G سروسز اوپن ہیں اور باقیوں میں کمپلیٹ انٹرنیٹ بین ہیں اب ذرا صورتحال تو دیکھیں جدھر 2G سروسز اوپن ہیں ادھر all VPNs بین ہیں اور صرف وہیں ویب سائٹ accessible ہیں جو گورنمنٹ نے الاؤکی ہیں اب تھوڑا آرٹیکل کے بارے میں ڈسکاس کرتے ہیں یہ آرٹیکل 370 ہے کہ آج اس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں آرٹیکل 370 کے کچھ مین پوئنٹ صاحب کو بتاتا چلوں اس آرٹیکل کی وجہ سے ریاست جمعہ کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس میں سٹیٹ کی اسمبلی اپنا آئین خود بنا سکتی تھی ایسا کوئی شخص اس ریاست میں جگہ نہیں خرید سکتا تھا جس کے پاس کشمیر کی نیشنلٹی نہ ہو اب مسئلہ کشمیر اب ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے اور وہ اس صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ عالمی برادری اس میں مداحلت کرے اور مقبوضہ کشمیر میں بہارتی دہشت کردی ختم ہو اور اقوام مدحدہ یعنی یون نو کی قرارداد کو امپلیمنٹ کیا جائے اب یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ کشمیر کی بے گناہ مسئلہ عوام کے خلاف بڑتی ہوئی بارتی زنینی جن کو پھوئی طور پر روکا جائے تینکیو